اب میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متشابہ میں سے ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ الہ ربہ نادرہ کہ وہ چہرے اللہ کو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اللہ کے اس آخری اعلان کی طرف ان کی نگاہیں جمع ہوئی ہیں کہ ہم شاداب ایمان والے صحیح عمل لے کر آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کا حکم کیا ہونے والا ہے یہاں پر عمر پروردگار کی طرف متوجہ ہیں سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں نہ یہ کہ خود اس کے چہرے کو نعوذ بلہ یا اس کے کوئی جسم ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اب یہ بات میں نے کہاں سے اپنی طرف سے بنا لی ہے نہیں قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سے سمجھئے آئیے سورہ یوسف کی اس آئے کریمہ کو آپ سنیں اور پھر میں اس کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی ٹو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ نے دیکھا اس آئے کریمہ میں حضرت یاقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے آ کر کہ حضرت یاقوب علیہ السلام سے کہا حضرت یوسف کے بارے میں کہ جب پوچھا کہ تم نے اس کو کہاں چھوڑا کہاں رہ گیا میرا یوسف تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے انہیں کھا لیا ہے اور آپ پوچھئے قریہ سے پوچھئے جس میں ہم تھے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا جس قریہ میں ہم تھے نا اس قریہ سے پوچھئے آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ قریہ سے پوچھا جائے گا یا اہلِ قریہ سے پوچھے جائے گا گاؤں سے پوچھا جائے گا یا گاؤں والوں سے پوچھا جائے گا گاؤں والوں سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ قریہ سے پوچھو اس گاؤں سے پوچھو گاؤں سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ قریہ سے پوچھو اس گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھو یہ مراد ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جس طرح سے یہاں پر اہل قریے سے پوچھنے کے بجے اللہ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا وَسْعَلِ الْقَرِيَا گاؤں کو گاؤں سے پوچھو اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں بشاش چہرے رکھنے والے جنتی ان کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اوجوہ امید ناظرہ وہ چہرے قیامت کے دن حشاش بشاش الہ ربیہ ناظرہ اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے یعنی اللہ کے حکم کی طرف دیکھ رہے نہ کہ اس کے جسم کی طرف دیکھ رہے یہ تعویل ہے اس کی اہل بیت اتھار نے فرمایا ہے میری کیا مجال کہ میں قرآن مجید کو اپنی طرف سے تفسیر کروں دنیا کا کوئی بھی اقل مند انسان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کلام اللہ کا اور اپنی طرف سے اس کو مانا دیا جائے اور مفہوم اپنی طرف سے ادا کیا جائے جو قرآن کے ہم پلہ شریک وراسخون فی العلم ہے وہ جانتے ہیں اس کی تعویل یہ متشابہ آیت ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نعوذ بلہ کوئی جسم ہے جس کو ہم قیامت کے دن دیکھنا چاہیں گے اگر قیامت کے دن وہ جسم نظر آ رہا تو دنیا میں کیوں نہیں آ رہا کہیں گے کہ نہیں وہ جسم نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کو دیکھ رہے نہیں ہے جسم تو پھر کس کو دیکھ رہے ان آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے اللہ نعوذ بلہ کیا مادیات میں سے ہے کیا اللہ جسم و جسمانیات سے متعلق ہے کیا اللہ نعوذ بلہ محدود ہے ہم اس کی حد کو معین کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے یہ باتیں کیسے بنا کے چل رہے ہیں اس لیے کہ اہل بیت اتھار سے ہم نے صفات پروردگار کو بھی نہیں سمجھا